موسیقی سی آئی ایس ایف سی آئی ایس ایف کی بھی تناتی جمہو چارم آف کامرس این انڈسٹری سرور میں ٹول پلازا اور سمارٹ پیٹر لگانے کے خلاف ویرو درج کرانے کے لیے آج جمہو بند کا اخوان کیا ہے ویبھن رانیتک دلوں کے علاوہ بار اسوسییشن، ٹریڈرس اسوسییشن، بازار اسوسییشن جیسے کئی سنگٹنوں نے پہلے ہی جمہو بند کے اخوان جمہو بند کے اخوان کے مدنظر جمہو کے ویبھن علاقوں میں پولیس، سی آئی ایس ایف، سی آر ایف اور پولیس کی بھاری تناتی کی گئی ہے جمہو کے ویست جیویل چونک علاقے میں موجود ہوں اور آج چیمبر آف کمرس کی طرف سے جمہو بند کی کال دی گئی ہے اور اس کے لیے پرشاسن نے بھی اپنی جو تیاریاں ہیں وہ کر لی ہیں میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ ہیوی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ سی آئی ایس ایف کی پیرا ملٹری فورسز کی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی ڈپلائیمنٹ جمہو میں کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے جب یہاں پہ پروٹیسٹ ہوں گے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اور تنگزیموں کے تب یاتا یاد پہ کوئی بھی اس کا ایمپیکٹ نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی بھی یہاں پہ ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک کی گئی ہے اور یہی نہیں بلکہ مختلف جو باجار ہیں جمہو کے وہاں پہ بھی ایسی ہی ڈپلائیمنٹ کر دی گئی ہے اور امید یہی ہے کہ جو کلیش ہے وہ اب جو دن آگے بڑھے گا وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ حالیں کی دکانے بند ہیں کیونکہ پہلے سے ہی کئی باجار ایسوسیشنز نے صاف کیا تھا پیٹول پلازا اور سمارٹ میٹرز کے مدے پہ وہ جمہو کو بند رکھیں گے لیکن وہیں ٹرانسپورٹرز نے یہ صاف کر دیا تھا کہ ہم اس بند کو ابھی سپورٹ نہیں کریں گے اور پرشاسن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تو پرشاسن کافی جو ہے سٹرٹ ایکشن لے گا سٹرن ایکشن لے گا اس کے خلاف اور اسی کے لیے ہی ان تمام جو یہاں پہ پراملڈی فوسیس کے جوان ہیں جن میں محلہ پولیس کرنے بھی شامل ہیں ان کو یہاں پہ ٹپلائی کر دیا گیا ہے کیونکہ امید یہی ہے کہ کافی سنکھا میں محلائیں بھی آج جو ہے وہ پرٹیسٹ کر سکتی ہیں اور یہاں پہ یاتا یاد کو بھی بند کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے پرشاسن اور باہر ایس سٹریشن اور چیمبر آف کمرس اور باقی سابر جو سیاسی پارٹیاں جو اس پورٹ کو سمرتن دے رہی ہیں اس بند کو سمرتن دے رہی ہیں جب وہ آمنے سامنے آتی ہے تو کس طرح کی ستیتی اتپن ہوتی ہے کیمیرمین چاند کے ساتھ راجن وید کیا ہے گراؤن پر تازہ ریالیٹی اور وہاں پر اس وقت ستیتی کیا ہے اس بارے باہر سے جوڑ رہے ہیں راجن سیدھے جمعو سے راجن میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت ستیتی کیا ہے کیا سب کچھ پیس فل چل رہا ہے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بازار تو بند ہے لیکن جو گاڑیوں کے آواز آہی ہے لوگوں کا سرکھوں پر نکلنا کیا وہ بدستور جاری ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں اب وہ دس بجے کے لگ بگر سڑکوں پہ آئیں گی اور وہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اب جو سبارگ میٹر سور ٹول پلازا کے خلاف کانگرس پارٹی سڑکوں پہ آ چکی ہے کانگرس پارٹی کی طرف سے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے اور جو لوکل ستھانیے جو دکاندار ہیں بجار ایسوشیشن کے میمبرز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں اور یہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بند کے خلاف اور یہ کانگرس کے جو نیتا ہیں وہ بھی اس بند میں شامل ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے آج دکانے جو ہیں وہ بند رکھی جائیں گی حالانکہ جو آواج آئی ہے سڑکوں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ حالانکہ کئی جگہ ٹرافک کی جو ستھیتی ہے ان انترت جو ٹرافک ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے ٹرافک جرامز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں میرے پیچھے بھی میں آپ کو وی جے چاند سے کہوں گا وہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے ٹرافک جیمز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پہ جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت بکشنگار علاقے میں کنار نوڑ کے علاقے میں اور جویل کے علاقے میں جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو پروٹیسٹ ہے آپیں بڑھیں گے کیونکہ ابھی جو ہے تمام جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس بند کو سپورٹ کیا ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گی وکیل سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیمبر آف کمرس ہے وہ بھی جو ہے سڑکوں پہ وہ آئیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے اور اس طرح کے پروٹیسٹ کموویش اس دن جو آج دیکھنے کو ملیں گے کہیں جگہ پہ جمعوں کے کیونکہ پہلے سے جیسے میں نے کہا کہیں ایسے تنظیمیں ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے اس جمعوں بند کو اور ہم لوگوں سے ہی جانیں گے کیا کہیں گے جمعوں بند کو دیکھو نا ہم تو ہماری تو پنچھنیں بند ہوئی ہیں اتنے بجولگو ہوگے نہیں تھا ہم کوئی کام کر سکتے نہیں کچھ کوئی ہمارا کمانے والا نہیں ہے ہماری پنچھن ملنے جائے اتنی مگھائی کہ یہ موڈی نے موڈی بولتا تھا سمارٹ میٹر کو لے گا کیا کہیں گے سمارٹ میٹر تو ہم کو ماری رائے بلکل مر جائیں گے ہمارے پاس کمانے کے لیے پیسے نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور یہ سمارٹ میٹر کا بھی لاتے ہیں دو دو ہجار تین ہجار کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اولڈ ایس ٹینشن بند کر دی گئی ہے انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے اور کمانے کے سادن کم ہو گئے ہیں لیکن جو ٹیکسس ہیں یا جو جسنا سے سمارٹ میٹر لگائے گئے ہیں اس سے عام جنمانس کا جینا مشکل ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے سمارٹ میٹر انہ نا بیل لہا رہا ہے بچے پڑھ لیں گے سکولیں پیشتان دیں گے روٹی کھائیں گے ہم تو پکھیں مار رہے ہیں نہیں ہم تو پکھیں مار رہے ہیں بیجلے کا بیلے کہاں سے دیں گے کانگرس کا ٹائم تھا جو پرانے میڑے لگے ہوئے تھے وہ اب بھی کئی جگہ لگے ہوئے وہ اچھے چلتے تھے اب جب جب بیجی پی کے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے تو مجھے ایک بتائیں کہ آپ نے آج کانگرس پارٹی کے ساتھ ملکر پروٹیسٹ کیا ہے یہاں پہ آپ تول پلازہ کو لے کر بھی کیا ہے یہ کانگرس پارٹی کے نیتا ہے آج کن مددو پہ آپ سر میں نریندر کوپتہ سیکٹی پردیش کانگرس پرمیٹی آئی یہ تول پلازہ جو سرکار نے جو سٹھ کلومیٹر کے اندر جو پلازہ آتا ہے اس کے اخلاق جمعو میں جو سپان میٹر جو لگا ہے سرکار نے جو ایک دونگر چاہے ہوئے کہتے ہیں ڈیجنل میٹر اور سمارٹ بیٹر دونوں سیم ہیں اگر دونوں سیم ہیں تو دونوں کے بل کیوں نہیں سیم آ رہے پہلا بل جو دو ہزار تھا اب وہ بیس ہزار سے دس ہزار پتہ ہزار کیوں آ رہا ہے اتنے بل میں جو ہے وہ چنجز کیسے اس کا کارل سرکار جو ہے نہ ہی سرکار نہ ہی چیم انجنے نہ ہی ان کا جو پیڈی سی کا جو چیر میں میں نے وہ بتانے کے اس کے لیے سچ میں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیمیں بنائی ہے کونسی ٹیمیں بنائی ہے کیا کر رہی ہیں وہ ٹیمیں جو عام آدمی جو شڑکوں پہ ہے یہ پاگل ہے کیا آپ کے ماتنوں سے یہی پھر بار پر بولتے ہیں کہ ڈوگرہ ہر ڈوگرہ ایک شیر ہے صرف باہر نکلنے کی اور جگھانے کی دیر ہے اس لیے آپ کے ماتنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈوگروں کو جو ہے اکسانے کی کوشش نہ کریں باری نے کہا ہے کہ اگر انیچت کال کے لیے انڈیفنیٹ سکرائی کی کال دی آتی ہے اس کو بھی سپورٹ کہہ جائے ابھی تو آج جو چیمپن نے کال کی ہے جو باہر ایسسیشن نکال کی ہے آج میں کنار وڈ شاپ کی پر ایسسیشن کی طرف سے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے اس کو سپورٹ کرتا ہوں اگر نیکس جو ہے جو نیکس پلاننگ جو بنیں گی جو بھی ہوگی جیسے کچھ ایجنسی ہے جو سرکار کی پٹھو بنیں گی ہے جو اس میں سپورٹ نہیں کر رہی ہے ہم آپ کی طرف سے ان کو بھی باننگ دینے جاتے ہیں کہ کبکہ دوگرہ ان کے ساتھ بلکل نہیں کھڑا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا ہے جنہوں نے آج پروٹس کیا ہے اور انہوں نے کہنا ہے جن اورگنیزیشن نے انہوں نے کہا سیدہ نشانہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے ٹرگٹ کرے گی کانگریس پارٹی کیونکہ انہوں نے بند کو سپورٹ نہیں کیا ہے آلینکہ جو بجار ایسسیشن ہے کیونکہ چیمبر کمرس کی کال ہے تو بجار ایسسیشن جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کے لیے جو دکاندار ہیں شاپ کے پاس ہے کئی مائلائے ہیں بچہ بھی ایک چھوڑا دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ بھی پوتیس کرنے یہاں پہ پہ پہنچا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہیں گے سمارٹ میٹر کھولے سر میرا نام کمنہ ہی رہا میں کانگریس سیوہ دال کی میلہ پریزیڈنٹ ہی سر آج ہم سٹکوں پہ اس لیے اترے ہیں کہ یہ سمارٹ میٹر لگا رکھے ہیں یہ انہوں نے دیکھو ایک گریب جنتہ کے اوپر سمارٹ میٹر لگا نہیں رکھے خوب رکھے ہیں ایک سال میں تین تین میٹر چیز کر رکھے ہیں پہلے یہ لوگ بولتے تھے کہ یہ میٹر جو آ رہے ہیں یہ بل بہت کان دیں گے تو آج ہم بھی خموش رہے جب تک لوگوں کے گھر پہ بل نہ پہنچے تا تک لوگوں کو بھی پتا نہیں چلتا آپ دیکھ سکتے ہیں جمعوں میں کانگریس پارٹی سڑکوں پہ اتری ہے اور آپ پروٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی طرف سے کئی جگہ پہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جمعوں میں اور جو جو دن آگے بڑھے گا تمام جو تنگزیمیں ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں گی اور اسی طرح کے پروٹیسٹ آج دن میں جمعوں شہر میں دیکھنے کو ملیں گے راجل یہاں کہ ایک پرانی کہوت ہے بیٹی گنگا میں ہاتھ دھونا تو ایسا لگ رہا ہے کہ مدہ یہ تول پلادہ سے شروع ہوا لیکن اس میں آپ کی اس طرح سے یہ مدہ سامنے آ گیا جو اسمارٹ پیٹر ہیں ان کی تنصیب کے خلاف ابھی جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جتنے پلاکات سے رکھے ہیں کسی نے پرانے پینشن بہالی کی مانگ کی ہے تو راجل کسی نے اس میں یہ بتا رہے ہیں جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کے خلاف تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ تمام مدے مل کر کوئی بڑی چنوٹی بن جائے گا سرکار کے لیے بلکل بلکل آہ وصال یہ بڑی چنوٹی آنیمل دنوں میں بنے گا کیونکہ چیمبر آکھ کانس نے یہ سافت کر دیا ہے کہ اس کوٹیسٹ کو یہ آن سیمبولک بند ہے اس کے بعد ایک سٹریٹیجی تیار کی جائے گی جدی ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تو انڈیفرمیڈ سٹرائک جانی کی عدشت کار کے لیے بھی بند کار دی جا سکتی ہے اور جس میں کانس مارٹ نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ ان کو ان کا سمرخن پہلے سے ہی ہے اور کہیں ایسی اورگنیزشن ہے یوہا رائی کو سبا کی طرف سے بھی جمعوں میں پروٹیسٹ کیا جانا ہے اور جمعوں اور یہ سب اورگنیزشن کا کہنا ہے کہ ہم جو ہیں سڑکوں پہ آتے رہیں گے اسی طرح جو ہے کوشش ان کی رہے گی کہ ایک پریشر جو ہے وہ سرطار پہ بنا کے رکھا جائے تاکہ جو ان کی مانگیں ہیں جو سمارک میٹرز کو لے کر جمعوں کے لوگوں میں گصہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ مانی چاہیں حکومت کے طرح سے سیئے پریشر بنا کے رکھا جائے گا جی ویسال جی راجن آپ نے بتایا کہ ابھی جو یہ ایک جروز کے شکل میں یہ نکلے ہیں کچھ لوگ اس میں کافی پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیں تو کیا اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا مجھے ابھی ذرا یہ بتایا کہ ٹرانسپورٹس کو لے کر کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں جو پرمیل ٹرانسپورٹ ہے جو آم دنوں میں چلتا ہے جیسے آگئی ہوتی ہے ویسا ویسا ہی دکھائی بھی ہیں اور آپ میرے پیشے دیکھیں کہ جو آم جو آم لوگ ہیں جو آپ نے تردے کے قرارب آپ نے کام کاش کے لیے لکھتے ہیں آم دنوں میں آم گران کی سیدنڈی ہے اس کے لیے آم شکری کا دن نہیں ہے اسی طرح لوگ نکلتے ہوئے دکھائی آپ کو دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آم لوگ جو آم دنوں میں کام کاش کے لیے لکھتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ نے اس کو سمتھا نہیں دیا تو آم جو لوگ ہیں وہ اپنے گنتہ کے طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے میتہ دورسوں ہیں وہ آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیں گی پیچھے میرے تو یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ہاں دلی محلے نکڑ میں آج ہوں گے اور یہ پہلے سے ہی اندیشہ تھا کیونکہ جس طرح جس مارک میٹرز کے خاص کلاف جو لوگوں کا غصہ ہے جنتہ کا غصہ ہے وہ لکھ لے گا یہ پہلے سے یہ لے جاتا اور اس کو بنانے میں آپ سیاسی پارٹیاں بھی لگ گئی ہیں جو یہ کانگرس پارٹی کے ساتھ جو زیادہ تر لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ استانیہ لوگ ہیں دکاندار ہیں کانگرس پارٹی کے اپنے تک اس میں کم ہیں اور استانیہ لوگ ہیں اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں کنان روڑ کے آس پاس کے علاقے کے وہ لوگ اس میں موجود ہیں اور کانگرس پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے اس علاقے میں تو ایسے ہی کمویش جو پروٹیسٹ ہے وہ ببین جو سنسکائے ہیں اورگرنائزیشن ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس کو سماسن دیا ہے وہ چلیں گی اور مانگ ایٹی ہے کہ تول پلازا کو بند کیا جائے اور جو جو لیڈر سے ہیں یوگا راجبوسوا کے ان کو ریلیس کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماسن میٹس لگانے کی بات کہی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس پیسلے کو واپس لیا جائے جی رسال راجبوسوا بہت شکریہ آپ کا آپ ستھی پر نظر بنایا رکھے اور ہمیں پلپل کی اپڈیٹ اپنے درشکوں کو تک پہنچانا ہے تو اس وقت جمعو بند کی جو کال دی گئی تھی جمعو چیپر آف کومیس انڈرسٹری کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور یونین سے جیسے بارکٹ اسوسییشن ہے جیسے بار اسوسییشن ہے یہ سب لوگ شابل ہیں اس بات میں اور یہ بند ابھی تک بلکل ہی پیس فول چل رہا ہے اور بس ایک چنوٹی یہ ہے کہ کچھ ایسی گربڑی نہ ہو چونکہ لگتار جو معاملہ ٹول پلازا سے اٹھا سرو ٹول پلازا سے اب وہ معاملہ دینے دینے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس پدے میں کئی اور چھوٹے چھوٹے مددے جو وہ سماحیت ہوتے نظر آ رہے ہیں آگے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر ہے لیکچرر زہور احمد بٹ ڈیلابت کر جئے گئے ہیں سکول شکشہ ویبھاگ نے کیا ہے ڈیلابت تین سو ستر کو رد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یعنی جو تین سو ستر کی جو کو رد کیا گیا تھا اسے خلافوں نے ایک ارضی دائر کی تھی تو یہ ایک بیگراؤنڈ ہے جس کے نتیجے میں بتا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے لیکچرر زہور احمد بٹ ڈیلابت کی گئے ہیں اسکول شکشہ ویبھاگ نے کیا نیلابت تین سو ستر کو رد کرنے کے بابلے کو لے کر جو دلیل تھی اس پر یہ ایکشن سمجھا جا رہا ہے کہ راسترکار نے لیا ہے جمع کشمیر سرکار نے لیکچرر زہور احمد بٹ کو نیلابت کر دیا ہے زہور احمد بٹ سپریم کورٹ میں یاجکہ کرتا کے روپ میں پیش ہوئے اور تین سو ستر کو نیرست کرنے اور جمع کشمیر کے پڑر گٹھن کے خلاف انہوں نے بحث کی اور انہوں نے دلیلیں دی انہیں جمع کشمیر سرکاری کبچاری آچرن نیامو اور جمع کشمیر اوقاش نیامو کے پراودھانوں کا اُلنگھن کرنے کے آروپ میں نیلابت کر دیا گیا ہے غورت ربے کے ظہور احمد بٹ نے ترک دیا تھا کہ جمع کشمیر سے ایک اندر شاسد پردیش کا جو بیشیش ترجہ ختم کرنا سرودھانی سنتکتا اور راستری ہٹ اور قارون کے شاسدن کا اُلنگر ہے اور فیلال ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریکی بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا سپریم کورٹ پیان اچھے تین سو ستر کو رد کرنے کو چنواتی دینے والی آجکاؤں پر گرووار کو سنوائی ہوئی کینسرکار کی اور سے دولیرت دی گئی اگلی سروائے 28 اگست کو ہونی ہے نیشنل فلم ایوارڈز پہ کشمیر فائل سکور نرگس دت پروسکار بلا نیشنل تنگیشن پر سیوشش فلم کا پروسکار دیا گیا کشمیر پڑھنیتوں پر ہوئے اتیچار کے بارے میں ہے فلم ایل جی منو سنہ نے غریبوں کو زمین دینے کا ویروڈ کرنے والوں کی آلوچنا کی کہا غریبوں کو زمین اور گھر دینے میں پریشانی کیوں ہو رہی ہے جب وہ کشمیر ویکاس کی راہ پر ہے ایل جی منو سنہ نے جن نیکسٹ دیموکریسی نیٹورپ پروگرام کے پرتیدیوں کے ساتھ کی بات چی وشو سریعس واسطے سیواؤں اور صحیح دیکھ بھال ویروڈ کرنے والوں اور صحیح دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں ایس پی ایس ہسپٹل لودھیانہ بھریک کے وادے پر پھر آپ کا سواغت ہے نیوزیٹن جی کل ایچ پر آپ دیکھ رہے ہیں بھریکنگ ایک ٹین شریعرگر سے چھڑی بوبارک روانہ چھڑی بوبارک تشنامی اکھاڑے سے روانہ سوامی ابرنات کے پویتر تیتر سل کے لیے دوانہ تو یہ اس وقت کی ایک اپڈیت ہے شریعرگر سے چھڑی بوبارک دوانہ ہو چکی ہے چھڑی بوبارک دشنامی اکھاڑے سے دوانہ ہو چکی ہے سوامی ابرنات کے پویتر تیتر سل کے لیے دوانہ ہو چکی ہے عابد ہواہی ساتھ پھولنا پہ جو چکے ہیں زیادہ جانگائے کے ساتھ عابد یہ جو چھڑی بوبارک اس کی دوانگی ہو چکی ہے اس بارے میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل کیونکہ آپ کو پتا ہے جو عمرنات کی یادرہ ہے وہ اب آخری مرحلے پہ ہے تو یہ چھڑی مبارک ہے یہاں عمریش ورم دشنامی اکھاڑا یہاں پر مندر ہے وہاں سے آج یہ روانہ ہوئی ہے لیکن یہ پہلے جو عمرنات یہ مطن ہے مطن میں سوریا مندر ہے وہاں پر یہ پہنچے گی پہلے وہاں پر کیا ہے کہ جو اس چھڑی مبارک اس کا اشنام کیا جائے گا اس کا اعتقبال کیا جائے گا اور وہاں پر ہندو اور مسلم دونوں وہاں پر بائچاری کی بھی مثال دیکھی جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پہویتر بفا ہے وہاں اس کو روانہ کیا جائے گا جہاں پر یہ اس کا آخری مرحلہ ہے کیونکہ عمرنات تیاترہ کو اب کچھ ہی دن بچے ہیں تو یہ چھڑی مبارک یہاں سے روانہ ہوئی جو یہاں کر ہیڈ پریسٹ مہند گری اس کی قیادت میں روانہ ہوئی حالانکہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور جب یہ مٹن پہنچے گی وہاں پر ہندو مسلم بائچاری کی ایک مثال بھی دیکھنے کے ملتے ہیں وہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو یہ چھڑی مبارک اس کا اشنام کیا جائے گا اور اتے بعد ہی اس کو بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو اس وقت کی یہ ایک اہم خبر تھی جو ابھی آپ کو اپ ڈیٹ ہم نے دی دی ہے اور جیسا بتا جا رہا ہے کہ چونکہ اب عوانات یاترہ جو اپنی خطام پر ہے تو شویر اگر سے چھڑی مبارک روانہ ہو چکی ہے چھڑی مبارک تشنامی اکھاڑی سے روانہ ہوئی ہے سلامی عوانات کے پویت تیر تستر کے لیے اسے دروانہ کر دیا گیا ہے اور پنچ کے سورنکوٹ سے بڑی خبر ہے چار سے پانچ آتنک وادیوں کی گتیویدی کی جانکاری ملی ہے سورکشہ بلوں نے آتنک واد ویروضی ابھیان شروع کر دیا ہے سرچ آپریشن جاری ہے تو پنچ کے سورنکوٹ سے یہ بڑی خبر سورنکوٹ سے بڑی خبر یہ ہے کہ چار سے پانچ آتنک وادیوں کی گتیویدی جسے سندک کہہ سکتے ہیں سندک گتیویدی جو ہے اسے دروانہ کر کیا گیا ہے اور اس کو لے کر جانکاری بھی دی گئے سورکشہ بلوں نے آتنک وادیوں کی ابھیان شروع کر دیا ہے سرچ آپریشن بھی اس علاقے میں جاری ہے جمعہ کشمیر کے پنچ کے سورنکوٹ سے بڑی خبر چار سے پانچ آتنک وادیوں کی گتیویدیوں کی خبر ہے بتایا جارہا کہ چار سے پانچ آتنک وادی کچھ سندک گتیویدی کرتے دروانہ کر گیا ہے اور اس کی جانکاری بلتے ہی سورکشہ بلوں نے آتنک وادیوں ابھیان شروع کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ سرچ آپریشن بھی جاری ہے تو آتنک وادیوں کے کسے بھی گتیویدی پر پوری سختی سے نظر ہے بنیش شرمہ ہمارے سے جو چکے ہیں پنچ سے ہمارے سما داتا بنیش کیا جانکاری مل رہی ہے ابھی اپڈیٹ کیا ہے مل رہی ہے کارڈن کر کے جوہاں درلشی بہن جاری ہے جی تو یہ کتنی سنکیہ بتایا جاری چار سے پانچ ہے یا اس سے کم یا زیادہ اور اس گتیویدی کو اگر نوٹس کی آگے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا بنشاہ ہو سکتی ہے ان کی چار سے پانچ سندگ دیکھے گئے کیونکہ پیچھلے کافی سمیتے خبر آرہی ہے کہ یہ سنماندی اور پنچ کچھ سندگ رہے ہیں اور پورے راکے میں کافی سمیت سے سلکشہ پر سترک ہیں اور گیرہ بندی بھی کافی در سے تلوڑی تھی آئے دن تلاشی بہن بھی چل رہے تھے اور رات کو جیسے فائرنگ ہوئے تو اس کے بعد سے تلاشی بہن جنائے جا گیا کیونکہ ان دلوں جو ہے شریف گوڑا مات کی آتا جو رہی ہے اور چمہ پنچ راشتری راج مارک جو ہے اس کے ساتھ کے علاقہ ہے اور اس طرف سے جو ہے موگل روڑ کے ساتھ میں لگتا ہے کئی نہ کئی یہ شنکہ جدہ جاری کی آتنکی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں پہلے بھی آتنکی جو ہے کافی جو ہے اس کے لئے رہے ہیں تو ایسے میں جو ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سرکشہ پروں کو راشی بہن میں کوئی سفلتہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے بہت شکریہ آپ کا پنیشت اب آپ جانکاری کے لیے تو لگتار اب سچ آپریشن جاری ہے اور آتنک واد ویرو دھی ابھیان بھی شروع کیا جا چکا ہے دیکھنا ہوگا آگے اور کیا اس بارے جانکاری ملتی ہے آپ کو ہم اپڈیٹ کیتے رہیں گے چندریان تھری کی ٹیم سے پی ایم نے بلقات کی ویگیانکوں کو پردان مطین ایند مودی نے شاباشی دی اسرو چیف کی پیٹ بھی تھپتے پائی لانڈر پوائنٹ شیف شکتی کے نام سے جانا جائے گا یہ بھی پردان مطین نے جانکاری دی ہے چندریان تین کی سفلتہ پر دیش میں خوشی کا محول ہے تو پردان مطین نے آج اسرو سنٹر ہے وہاں پہنچ کر سائنس داروں کی ٹیم سے ملاقات کی اور اس سفر کے بارے میں جانکاری دی چندریان تین کا سفر تھا جو کامیاب سفر رہا ہے جس کے تحت جو سوفٹ لینڈنگ کرنے والا بھارت دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے جس نے چندر بار کے ساؤت وپر سوفٹ لینڈنگ کی ہے جہاں پر لینڈر سپاٹ کیا تھا جہاں پر اسے قدم رکھے تھی سوفٹ لینڈنگ ہوئی تھی شیف شکتی رکھا جائے جلد سے جلد آپ کے درشن کرنا چاہتا تھا آپ سب کو سیلیٹ کرنا چاہتا تھا سیلیٹ آپ کے پریشم کو سیلیٹ آپ کے دھیری کو سیلیٹ آپ کی لگن کو سیلیٹ آپ کی جیورت کو سیلیٹ آپ کے جدبے کو آپ دیش کو جس انچائی پر لے کر گئے ہیں یہ کوئی سادھارن سفل کا نہیں ہے یہ انت انترکش میں بھارت کے بیگیانک سامر تکا سنگ ناد ہے دنیا کی بڑی بڑی سمسیوں کا سمادھان کرے گا میری آنکھوں کے سامنے 23 اگس کا وہ دن وہ ایک 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 سیکنڈ بار بار گھوم رہا ہے جب آپ جب اس پوائنٹ کو شیو شکتی کے نام سے جانا جائے گا بڑی دینا چاہتا ہوں بڑی ممی میرا رول نہیں اس میں اب مطلب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرا سی زیادہ تو بہت سارے اور ویگیانک ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ رول اس میں کیا کانٹریبیوشن دیا ہے دیش کو تو میرا تو کریوزینک انجن کا کام تھا وہ وہ ہی تھا میں نے کہا بیٹا اگر وہ نہیں ہوتا تو یہاں کیسے پہنچ تے تو تمہارا بھی برابر کسی یوگ ہے اور میں نے ویش کیا اور 9 میل کے پاس پہاڑی سے گرا پتھر پتھر گرنے کے کارن بند ہوا بار بار پتھر گرنے کے کارن شروع نہیں ہو پا رہا ہے بلبا ہٹانے کا کار دونوں طرف لگا لمبا جام مشینری موقع پر تینات تو یہ ایک اور اہم خبر لگاتار جس طرح سے ہمارشل پردیش کے الگ جہوں سے اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں لینڈ نیشنل ہائیوے بند ہو چکا ہے پتھر گرنے کتنا بڑا ہے بلکہ بہت سارے پتھر چھوٹے بڑے وہ اچانک گر پڑتے ہیں اور جائر ہے کہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر گزر رہی ہوتی تو خطرہ بھی ہو سکتا تھا تو فلال یہ کہ نوبل کے پاس پہاڑی سے گیرا پتھر پتھر گرنے کے کارن بند ہوا نیشنل ہائیوے بیرین دھوا سارے پر زیادر جنگ کری کے ساتھ ڈیٹیلز ہیں کام شروع ہو چکا ہے اور بہت دیکھ ماتر ملوہ ہٹایا بھی جا چکا ہے چھوڑی جلدی امید ہے کہ دیر میں جو نیشنل آئے بھی یہاں پر بہات ہو جائے گا جائے جائے ساری ساری یہاں سے نکل جائیں گی کیونکہ موسم بھی دیکھ روکا ہو گیا اور پتروں گرنے کا سلسلہ ہو گیا ہے جی اور جو مشینری ہے وہ یہاں پر ملوہ ہٹانے میں لگی جی تو کیا ابھی آواز آہ جائے شروع ہو چکی یہ ملوہ ہٹانے کا شروع ہو چکا ہے ملوہ ہٹایا جا رہا ہے لیکن ابھی روڑ بہال لگی روڑ بہال گھٹائے بار بار اس جگہ پر کیوں ہو رہی ہے جی ہم اس لیکن بسات کا موطب جب جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک ٹیم آئے گی دلی سے وہ پھر جہو ریپورٹ بنائے گی اس کے بعد کچھ کہا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کیلئے تو ملوہ ہٹانے کا کام شروع ہو چکا ہے کچھ سمائے لگ سکتا لیکن بسات وہاں پر موجود ہے اور جو ملبا گرا ہے بڑے بڑے چٹان یا پتھروں کے شکل میں اسے ہٹانے کا پریاست تیزی سے کیا جا رہا ہے اور اس وقت ککلا گاؤں سے خبر آرہی ہے منڈی کے ککلا گاؤں میں 12 گھر اور ایک سکول زمی دوز ہو گئے ہیں کے اور اسی طرح کی ایک اور خبر ہے کئی اور گھروں پر بندرا رہا ہے خطرہ لگاتار ایسے خطرے منڈرا رہے ہیں کئی گھروں پر خاصو سے ایسے گھر جو پہاڑیوں کے آس پاس ہیں کیتو اور کوملی بینک علاقے میں بھوز کلم کا خطرہ بنرا رہا ہے چار گھروں کو خالی بکرائے جا چکا ہے شبلہ سے یہ خبر آپ دے رہے ہیں تو یہ ایک اور خبر ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ کئی اور گھروں پر خطرہ بنرا رہا ہے کیتو اور کو بینک میں اس تو شبلہ میں ایک کے بعد کئی بکان خطرے کے زد میں آتے جا رہے ہیں اب پولیس لائن کیتو اور کوملی بینک علاقے میں بھوز کلم کا خطرہ بنرا رہا ہے جس کی چپٹ میں کئی گھروں کے آنے کی آشن کا ہے گھروں میں درارے آ چکی ہیں اور آس پاس کی سرک دھس رہی ہیں جسے دیکھتے پر پرشاسن نے چار گھروں کو خالی کرایا ہے اور کسی بھی خطرے والے علاقے میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے لوگوں سے بار پر اپیل کی جا رہی ہے کہ جسے پرشاسن نے بہت زیادہ خطرناک خوشت کا رکھا ہے اور علاقوں میں لوگ نہ جائیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جن گھروں میں جسے علاقے میں رہنے لوگ کے بارے میں وہاں پر نوٹس جا گیا ہے گھروں خالی کرنے کا تو وہاں پر بھی نہ جائیں بلکہ پرشاسن نے کئی گھروں کو خالی بکر آیا ہے خاص سے شملہ میں بھی کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جہاں پر پرشاسن نے یہ نوٹس سرف کیا ہے لوگوں کو سوچنا آئے دی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ گھروں کو خالی کر دیں شملہ میں ایک کے بعد ایک کئی بکان خطرے میں ہیں اور یا پھر خطرے کے ضد میں آگئے ہیں پولیس لائن کیتھو تک کا ایریا جو ہے وہ خطرے کے ضد سے بچ پایا ہے پولیس لائن شملہ کے پولیس لائن کیتھو اور کوملی بینک علاقے میں بھوز کلین کا لگتار خطرہ بن رہا ہے اور اس کی چپیٹ میں کئی گھروں کے آنے کی آشن کا ظاہر کی جا رہی ہے گھروں میں پہلے سے ہی درارے پڑ چکی ہیں اور آس پاس کی سڑکے بھی تھس رہی ہیں جس دیکھتے ہے پرشانسن نے چار گھروں کو خالی کرا دیا ہے اور کسی بھی خطرے والے علاقے میں لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے موسیقی رنویر رنویر اس وقت جو ستیاں ہیں وہ پہلے تو دون دراز کے علاقوں تک ہی محدود تھی لیکن اب تو شملہ کا پلس لائن تک کا جو ایریا ہے وہ اس خطرے کی ذات میں آ گیا ہے تو ایسے میں یہ اس وقت کیا بتا رہی ہے کیا کوئی جگہ ایسے نہیں بچی ہے جو کسی اس طرح کے آشنکہ سے بچی ہو جگہ ہے کہ یہاں بھی لینڈ 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 ہو سکتی ہے رنویر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیس لائن کا جو ایریا ہے وہ بھی اب جو ہے اس خطرے کی زون میں آ گیا ہے وہاں بھی گھروں کا خالی کرائے گیا ہے تو ایسی استطیعہ مطلب کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی ایریا شاید اب نہیں بچا ہے جہاں پر اس طرح خطرہ جو ہے آنے والا ہو یہاں شہر بھر میں اگر آپ گھومیے گا تو آپ کو جو ہے جگہ جگہ اسی طرح کی تصویریں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور لگاتار نہ کیول پولیس لائن کیتھو بلکہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کو یہاں پر خالی کیا گیا ہے اور احتیاط برتنے کے لئے کہا گیا ہے اور دیکھیں جس طرح کی استطیعہ اب شملہ میں بنی ہے حالانکہ آج دھوپ کھلی ہے اور اب اس کا جو ہے اپائے تلاشا جائے گا لیکن جہاں پر درارے پڑ چکی ہیں وہ درارے دھیرے دھیرے بڑی ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پر جو سب سے بڑا کارن نکل کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرینڈ سسٹم ہے شملہ کا وہ صحیح نہیں ہے اور اسی کے چلتے یہ سب ہوا ہے اب کارنوں پر بعد میں جائیں گے لیکن ابھی سب سے بڑی جو چنوٹی جو پرشاشن کے سامنے ہے ایک تو پنرواز کا کارے ہیں جو لوگ کہیں اور شفٹ کیے گئے ہیں وہ اب کہاں رہیں گے کتنے دن تک وہ جو سرکاری جو شیلٹر ہے اس میں کب تک رہیں گے تو بڑی بات جو ہے پنرواز کی ہے کیسے ان کو جو ہے بسایا جائے گا یہاں پر چنوٹی بنی ہوئی ہے اور پورے ہیماچل سے دس طرح کی تصویریں نکل کر آ رہی ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈر آ رہی ہیں جو آنکڑا آیا ہے جو آنکڑا ابھی تک کیا گیا ہے 2400 ایسے گھر ہیں جو پوری طرح سے کشتی گرست ہو گئے ہیں یہ سب شملہ کا آنکڑا ہے یہ شملہ کا آنکڑا ہے نہیں یہ پورے ہیماچل کا آنکڑا ہے جو گھر کشتی گرست ہو گئے ہیں اور جس طرح سے گھروں کو نقصان پہنچ ہے جیسے شملہ کے بھی ایک ارم بات کریں تو شملہ میں بھی جو ہے کافی سنکھیا میں ایسے گھر ہے جن کو نقصان پہنچا ہے اگر ہم بات کریں جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور جن میں درارے آ گئی ہیں بڑی بڑی وہ آنکڑا دس آزار سے زیادہ کا ہے تو یہاں پر چنتائیں جو ہے لگاتا بڑھتی جا رہی ہیں اب فیلال کوئی اپائے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیسے جو ہے ان گھروں کو بچایا جائے جہاں پر درارے کم ہیں وہاں پر کچھ کچھ اپائے جو ہے جائیں گے لیکن لگتا نہیں جہاں پر زیادہ بڑی درارے ہیں ان گھروں کو ٹھیک کیا جائے گا تو یہاں پر سمسیہیں بہت زیادہ ہیں اور اس وقت لگاتا جو ہے پرشاشن یہی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اس لیے ہر جو ایڈوائزری کی جاری ہے جو پرشاشن کی ٹیمیں ہیں وہ لگاتا ایسی جگہوں کا موائنہ کر رہے ہیں جو گھر ہے ابھی جی طرح سے موسم آج ستھر بنا ہوا ہے پرشلے کل بھی ستھر بنا ہوا تھا آج بھی ستھر بنا ہوا ہے آج تو شملا میں دھوک کھلی ہے تو اب یہاں پر تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ جو نقصان ہے وہ کم ہوگا لیکن جہاں پر زمین جو ہے ڈھیلی ہو گئی ہے بھر بھری ہو گئی ہے وہاں پر دھوک کھلنے کے بعد بھی بھوز کلن کا خطرہ بنا رہتا ہے تو ایسے میں ابھی جو احتیاط بڑھتنے کے لیے سبی کو کہا گیا ہے جی جی رڈویر آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے جو آپ نے سکت دی ہے بہت زیادہ اسی تھیاں جو ہیں وہ بلکل ایسی ہیں کہ ہر وقت چنتہ بنی ہوئی ہے خاصو سے شملا تک میں شملا کے پولیس لینڈ ایریا تک میں بھی چار پانچ مکانوں کو خالی کریا گیا چونکہ مکانوں میں درارے پڑ رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں سی آر پی ایف دوارہ ویلڈ سشست پلیٹ فارم واہن کی لانچنگ آئی جی سی آر پی ایف کریں گو گھاٹن واہنوں کا اپیوک بہت پوڑ تیناتی کے دوران کیا جائے گا یہ واہن زمین پر چلنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی تیار سکتے ہیں یہ اس کی خاص بات ہے کہ زمین پر چلنے کے ساتھ ساتھ یعنی خوشکی پر چلنے کے ساتھ ساتھ یہ واہن جو ہیں یہ پانی میں بھی چل سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک بڑی جانکاری ہے ایک اہم خبر ہے یہ واہنوں کا اپیوک بہت پوڑ تیناتی کے دوران کیا جائے گا اور ان واہنوں کی جو خاص بات ہے جو خاصیت وہ یہ ہے کہ یہ واہن زمین یعنی خوشکی کے ساتھ یہ پانی میں بھی تیار سکتے ہیں تو یہ وہ تصویریں ہیں ان واہنوں کی جیس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو اس کا نام رکھا گیا وہ ہے ویلڈڈ سشستر پلیٹ فارم ویلڈڈ سشستر پلیٹ فارم ویلڈڈ سشستر پلیٹ فارم ان کا نام ہے تو ان کی لانچنگ ہونی ہے اور لانچنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگے کہ آئی جی سی آر پی ایف اس کا اوڈھاٹن کریں گے ان واہنوں کا اپیوک بہت پوڑ تیناتی بہت پوڑ جو میشن ہوتے ہیں وہاں پر کیا جانا کیا جائے گا ساتھی اس کی جو ایک بہت خاص بات ہے ایتھے واہنوں کی جو ویلڈڈ سشستر ہیں یہ ویلڈڈ سشستر لانچنگ ہون ہے اور ان کی یہ خاصیت ہی ہے کہ یہ خوشکی کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی تیار سکتے ہیں اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا